اسلام علیکم ویلکم ٹو نیل فر کچن ہیکس کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ کی طرف جی تو اکثر ہم جب سبزی وغیرہ کٹنے لگیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری جو چھوڑی ہے نا وہ تو بلکل بھی سبزی ٹھیک سے نہیں کٹتے تو اس کا آسان سا حل ہے چائے کے کپ کے ساتھ اس کو الٹا کریں اور الٹی سائٹ پہ اس کو اچھے سے گھس لیں اس طرح سے دھار بہت تیز ہو جائے گی بس آپ اپنے ہاتھ بچا لیجئے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی تو یہ دیکھئے یہ ہے میرے پتی لے کا ڈھکنا تو آپ کے پاس بھی اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ جب اس کا یہ پکڑنے کی جگہ ٹوٹ جائے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہم اس کا کبار سے جھگار لگاتے ہیں جی تو یہ میرے پاس ہے بوتل کا ڈھکنا اس میں ہم کریں گے سراخ کیل کو گرم کر کے یہ لیجئے سراخ ہو گیا تو اب ہم اس ایک نٹ کے ساتھ ڈھکنے کے ساتھ فکس کر دیں گے لیجئے اتنا آسان ہو گیا نا منٹوں میں یہ لیں دیکھیں تیار ہے جی تو اب چلتے ہیں ہم اگلی ٹپ کی طرف جی تو یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بوتل ہے اور اس سے ہم کیا بنانے والے ہیں چلیں دیکھتے ہیں پہلے اس کو سیرے سے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو برابر کر لیتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں اس کو یہاں سے کٹا ہے میں نے پھر ہم اس کے لیے لیں گے ایک اور ڈھکنا اور اس کو اس میں فکس کر دیں گے ایسے اچھے سے پریس کر کے ٹھیک ہے دبا کر اس کو ایسے یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا کسی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہم کریں گے یہ لال والے ڈھکنے میں ایسے اس کو تین چار سراخ کریں گے چار سے پانچ کیل کے ساتھ اچھے سے سراخ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے زیادہ بڑے نہ ہو یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے ہم نے کر لیا سراخ اوپر سے تھوڑا کلین کر لیں اور جی اب ہم کیا کرنے والے ہیں جی ہاں ہم اس میں ڈالنے والے ہیں نمک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہماری بن گئی ہے چھوٹی سی نمک دانی بلکل جی کبار سے جگار کی دوسری ٹیپ آئی ہے دیکھئے کتنی زبردست نمک دانی ہماری بن کے تیار ہے وہ بھی منٹوں میں بلکل فٹی میں دیکھئے بس تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے یہ لیجئے دیکھئے کتنا اچھے سے نمک آ رہا ہے یہ دیکھئے واو یہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے بہت یہ مزے کی لگ رہی ہے چھوٹی سی اگر میرے پاس کلر ہوتا تو میں اس پر کلر کر سکتی تھی آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور سے کر لیجئے ٹھیک ہے لائک کر دیجئے پلیز اب چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف جی تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس برنر ہے چولے کا جو اکثر خراب سا ہو جاتا ہے دودھ کی رہا یا کچھ بھی تو اس کے لیے ہمیں چاہئے گرم پانی اس میں ڈالیں گے ہم میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا تو چلیں ہمیں اس میں ڈالتے ہیں کھانے کا سوڈا دو چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ اور ڈال گئے میرے پاس لیمو نہیں تھا آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیمو کے ساتھ سوڈے کو گس سکتے ہیں برنر کے اوپر یہ میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار چمچ سر کا اب اس میں برنر کو ہم رکھ دیں گے ایک برنر گرم تھا تو اس کو میں نے پلاس سے پکڑ کر اس میں رکھ دیا چیلنج اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے کم از کم پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا کلین کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک آلو چھوٹے سائز کا لے لیں اور اس پہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کر تو آپ برنر کو اچھے سے گھس لیں میٹھا سوڈا جو ہے نا وہ زنگ کو داگ دھپوں کو ساف کرتا ہے چاہے آپ کی سکن پہ ہو چاہے کسی اور چیز پہ ہم اس کو اچھے سے گھس لیں گے تاکہ جتنا ہو سکے یہ ساف ہو جائے ٹھیک ہے باری باری دونوں کو ساف کر لیتے ہیں چلے تھوڑا سا تار سے بھی جو ہمارے پاس تار کی سو بھی ہوتی ہے بٹنوں کے لئے اس سے بھی ہم اس کو تھوڑا کلین کریں گے چلے اب ہم اسے دھو کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کافی ساف ہو گیا ہے تو ہے نمازی کی ٹپ تو ضرور سے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو میری بہت اچھی اچھی کام کی ویڈیوز ملتی رہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے سبسکرائب لازمی کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے اور ایک چھوٹ سا کمنٹ بھی کر دیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بے بے اللہ حافظ ملتے ہیں